یہ پہاڑیاں جو مکہ کے مقدس شہر سے صرف نو کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں دین اسلام کی ابتداء کی خاموش گواہ ہیں اسلام کی حیرتناک ترقی حق کی ایک آواز اور اس کا ساری دنیا میں اتنی جلدی پھل جانا یہ پہاڑیاں ان سب تاریخی حقیقتوں کی چشمدید گواہ ہیں پکارا جس نے بس تجھ کو پکارا کریمہ داورہ پرور دیگارہ یہ غارِ حرا ہے یہاں نبوت کے اعلان سے پہلے حضرت عبداللہ کے یتیم و جوانسال فرزن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر میں کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں گزار دیتے تھے اسی غار میں ہاں حضرت نے فرشتے کی زبان سے خدا کا حکم سنا اور وہ اپنے پالنے والے کے نام سے جو سب سے عظیم ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کر دیا یہ نبوت کے ظاہر کر دینے کا حکم تھا آج چودہ سو سال کے بعد بھی جب حاجی حج کا فریضہ ادا کرنے مکہ آتی ہوں تو اس غار کی زیارت کو بھی آتے ہیں جس کے دل میں پغمبر اسلام کے پدموں کے نشان چھپے ہوئے ہیں اور جس کے ذروں میں اس جس میں پاک کی خوشبو بسی ہوئی ہے دل کے کانوں سے اسی وحی کی آواز سنتے ہیں انہیں وہ نعرہ سنائی دینے لگتا ہے جس نے مردہ گلوں میں نئی زندگی کی لہر دوڑا دیتی غارِ ہرا ہرا پہاڑ میں ہے جو مکہ سے قریب قریب پانچ مل کے فاصلے پر شمال میں ہے راستہ پتھریلا اور دشوار گزار ہے یہاں سے ہم پھر منا جاتے ہیں اب منا بالکل خالی خاموش جوتے اور کنکرییاں کھا کر بڑا شیطان بھی چپ ہے دوسرے شیطان بھی چپ چاپ کھلے ایندہ سال کا انتظار کر رہی ہیں جبکہ پھر حاجی آئیں گے اور تینوں شیطان ان کے ہاتھوں کی ماری ہوئی کنکریوں میں چھپ جائیں گے سال بھر تک اپنے جسموں پر لگے ہوئے کنکریوں کے داغ مٹائیں گے تاکہ اگلے سال اور تازہ داغ کھا سکیں منا سارے دنیا میں اکیلا شہر ہے جو سال بھر میں صرف تین دن تک پورے جوش و خروش کے ساتھ یہ جاکتا ہے اور پھر سال بھر کے لیے آس پاس کی پہانیوں کے دامنگ میں مو چھپا کر موت کی نیند سو جاتا ہے قدرت کا شاید یہ بھی منشاہ ہو انسان اس سے عبرت حاصل کرے کہ آدم سے پہلے یہ زمین خاموش تھی ویران تھی پھر آدم اپنے گناہوں کی پاداش میں زمین پر بھیجے گئے ویرانیاں زبردست آبادیوں میں تبدیل ہو گئیں نیکی اوبادی کی جنگ ہوتی رہی پھر ایک دن آئے گا سور پھونکا جائے گا قیامت آئے گی سارے انسانوں سے دنیا ایک بار پھر خالی ہو جائے گی سنسان ہو جائے گی یہ کبوتر بھی کسی زندہ مقام کی طرف اڑھ کر جا رہے ہیں گھر خالی کام کرنے کی مشینیں جیسے مردہ مساجد چپ شاید کبھی اتفاقا کسی راہکیر کے قدموں کی آواز سنائیتے یا پاس سے گزر کر دور ہوتی ہوئی موٹر کی انجن کی صدا سے یہ گہری اور مستقل خاموشیاں لمحہ بھر کے لیے ٹوٹ جائیں ورنہ اب سال بھر تک یہ خاموشی منہ کی قسمت ہے یہ منظر ہے سارے جہاں سے نرالا حقیقت کو دیکھے کوئی آنکھ والا عرب اور عجم ہے سبھی ایک صف میں آقا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله اكبر الله اكبر سبحان ربی العظيم و بحمده سبحان الله الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان ربی الاعلى و بحمده سبحان الله سبحان الله سبحان ربی و اعتوبه اليه اهدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم سبحان ربی العظيم و بحمده سبحان الله سبحان ربی و بحمده سبحان الله الله اكبر سبحان ربی و بحمده سبحان ربی و بحمده سبحان ربی و بحمده سلام علیک ودا کا بے رب العلا سلام علیک دیار جان فیضا رحمت فیشان سے جاتے ہیں چلے ہیں اس طرح گویا جہاں سے جاتے ہیں جب ان شوق لیے آستان پہ آئے تھے جب ان شوق لیے آستان سے جاتے ہیں یا شفی الورا سلام علیک یا نبی الورا